اسلام علیکم فرینس ویلکم ٹو شگفتہ سکیچن آج ہم بنائیں گے اید سپیشل ڈیزرٹ شیر خورمہ ویسے تو ہر گھر میں اپنی طریقے سے بنتی ہے شیر خورمہ میں یہاں پہ اپنی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں شیر خورمہ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا انگریڈنس لگتے ہیں سب سے پہلے ہم دودھ لیں گے جو کہ ہے دیل لیٹر ہمارا اسے ہم اچھے سے بوائل آنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے دھیمی آج میں پکائیں گے دوسری طرف میں نے یہاں پہ ڈرائی فروٹس لیے ہیں کچھ جس میں آپ کشمش لے لے آف کپ پستہ لے لے ون فوت کپ کاجو لے لے بارہ بادام لے لے بارہ آپ یہاں سے آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے ڈرائی فروٹس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سوے لیا ہے ایک بول چینی لیا ہے میں نے ون کپ آپ یہاں پہ میٹھاز جتنا کھاتے ہیں آپ اس کے حساب سے چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا دودھ اُبال چکا ہے اب ہم اس میں دھیمی آج کر کے اسے اچھی طرح سے پکائیں گے دوسری سائیڈ میں نے ایک پین لیا ہے یہاں پہ ہم دو ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے ہم یہاں پہ ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں گے اس میں ہم ڈرائی فروٹس کو ڈال کر اچھے سے آپ ڈرائی فروٹس ڈال دیں میں نے یہاں پہ کشمش نہیں ڈالی ہے آپ چاہے تو سارے ڈرائی فروٹس کو ڈال سکتے ہیں اسے اچھے سے روست کر لیں 30 سیکنڈز کے لیے اس میں سے خوشپو آئے آپ یہاں پہ فلیم کو لو رکھیں تاکہ یہ سارے ڈرائی فروٹس جلینا مکس کر لیں اور ہم اسے ایک بول میں نکال لیتے ہیں میں اسی پین کا یوز کروں گی اور اس میں جو گھی ہے میں اسی میں سیوئی کو بھون لوں گی اس فلیم کو آپ یہاں پر بھی لو رکھیں تاکہ ہماری سیوئی جلینا ہے میں نے یہاں پہ باریک سیوئی کا استعمال کیا ہے جس سے بہت اچھی ٹیسٹ آتی ہے سیوئے کو آپ بھون لیں اس میں سے خوشپو آئے اتنا آپ بھونیں یہاں پہ ہمارے دودھ میں اُبال آ چکی تھی اب ہم اس میں چینی آٹ کریں گے آپ چاہے تو یہاں پہ چینی کے بدلی کنڈنسٹ ملک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے سٹر کر لیں گے اب ہم یہاں پہ ون فو تی سپون الائچی پاودر ڈالیں گے آپ چاہے تو الائچی کو کرشٹ کر کے اس کے دانے کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈرائی فروٹس ڈال دوں گی اسے بھی اچھے سے پکا لیں دودھ کے ساتھ ڈرائی فروٹس پہ اچھے سے پک جائے اس میں بوائل آنے دیں اب ہم یہاں پہ سیوئی کو ڈال دیں گے جو ہم نے بھون کے رکھی تھی سیوئی کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اور اس میں اُبال آنے دیں میں نے یہاں پہ فلیم کو لو رکھا ہے اور اس میں اُبال آنے دیں یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو آپ اس کو ڈھک کر دو منٹ کیلئے رکھیں اسے اچھے سے پکنے دیں اب یہاں پہ میری شیر خورمہ تیار ہے آئیے ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس میں میں نے ڈرائی فروٹس سے گانش کیا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی اور نیکسٹ ویڈیو کا آپ میرا انتظار کریں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ